ایٹرن میں خبر شامل کرتے ہیں حارون آباس سے ہمارے نمائندہ خصوصیہ لرکھا بابر کی ریپورٹ کے مطابق نظریہ پیپلز پارٹی مستحکم اور مضبوط پاکستان کا نام ہے بھٹو اور اس کے جیالوں نے اپنے خون سے پاکستان کو مضبوط بنایا ہے سیٹی صدر ملی شہاب الدین جرنل سیکریٹری سید نظیر حیدر شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کارکنان اہدداران اور چاہنے والوں کو پارٹی کے پچپنوے یوم تاسیس کی تہہ دل سے مبارک بات دیتے ہیں ان خیالات کا اظہار پارٹی پالیسی کے مطابق ڈسٹرک ہیڈکوارٹر بہاول نگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پچپنوے یوم تاسیس کی تقریب کے موقع پر صدر ملک شہاب الدین جرنل سیکریٹری سید نظیر حیدر شاہ نے کیا تقریب کے عبدالقادر شاہین مرکزی رہنمہ مہمان خصوصی تھے جبکہ زلعی صدر ملک محمد سلیم صدارت کے زلہ بھر سے بھٹو شہید کے جیالوں نے کسی تعداد میں شرکت کی عبدالقادر شاہین کا فقیدل مثال اس اقبال کیا گیا عبدالقادر شاہین اور دیگر قائدین ملک شہاب الدین سید نظیر حیدر شاہ نے کہا کہ آج سے پچپن سال پہلے شہید ذلفقالی بھٹو اور ان کے ساتھیوں نے جس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی وہ ملک کے گریب اور پسی ہوئی عوام کی اومنگوں کی علامت بن چکی ہے پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جس کے قائدین اور کارکنانے جمہوریت اور عوام کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے پیپلز پارٹی صرف ایک جماعت نہیں بلکہ ایک مضبوط نظریہ کا نام ہے انہوں نے کہا کہ شہید بھٹو کا دیا ہوا آئین ہی تمام اکائیوں اور بائیس کروڑ لوگوں کے بیچ ایک سماجی معاہدہ ہے جس نے سب کو جھوڑ کر ایک پیچ پر یکجہ کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کی شہادتوں اور قربانیوں کی وجہ سے کوئی بھی پیپلز پارٹی کے کلاف سامراجی سازشوں میں غامیاب نہیں ہو سکا ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے لازوال قربانیاں پیش کی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی امانگوں کی ترجمانی کی ہے اور عوامی خدمت کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی قائد عوام وہ عظیم رہنما تھے جنہوں نے سکوت ڈھاکا کے بعد ملک کو دوبارہ اپنے پیرو پر کھڑا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید ظلفکار علی بھٹو کی قیادت میں پاکستان کو 1973 کے آئین کی صورت میں مکمل دستور فراہم کیا پیپلز پارٹی نے 18 آئینی ترمیم کے ذریعہ آئین کی اصل روح کے مطابق بحال کیا اور صوبوں کو اکتیارات دیئے پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کی بنیاد رکھی اور مزائل ٹیکنالوجی کا حصول ممکن بنایا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تینوں عدوار میں بے مثال قومی خدمہ سر انجام دیں ملک شہاب الدین نے مزید کہا کہ قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو اور محترمہ بناظر بھٹو کے ساتھ ساتھ مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو نے بھی ہر سامراجی عامریت کے حواریوں کے خلاف لازحوال جمہوری جدوجہد کی قیادت کی آج پیپلز پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو کی قیادت میں نیازم و بلبلے کے ساتھ شہید بھٹو اور شہید بی بی کے مشن پر عمل پیرا ہے بناظر بھٹو کی شہادت کے بعد مردہور آصف علی زرداری نے پاکستان خپے کا نعرہ لگا کر منتشر حجوم کو قومی دھارے میں واپس ڈالا ہم سب بھی اس تحکام پاکستان کے لیے ہمیشہ کوشہ رہیں گے